دیکھیں میں تو بابر کی تو میرے خیال سے اگر بات کی جائے تو میں نے اکثر الاسٹ ٹائم پہ لوگ کہی دیا تھے کیار مجھے اس کے بارے میں سوالات نہ پوچھو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو اس کو عزت دی ہے ایک مقام دیا ہے تو اس میں بہت سی قوالٹیز ہیں اسلام علیکم ڈین سپورٹس پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور آج ہمارے ساتھ سپیشل گیس موجود ہیں آپ کو نظر آ رہوں گے محمد عزبان جن کی ٹیم چوٹھی مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر گئی ہے اور تاریخ رکم کی ہے انہوں نے کوئی بھی کیپٹن ابھی تک ایسا نہیں کر سکا ہے کہ چار مرتبہ اپنے ٹیم کو فائنل میں لے کر گئے عزبان صاحب بہت بہت شکریہ عزبان بھئی آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی ٹیم چوٹھی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے کامبنیشن بنا ہوا ہے پرفارم آپ ٹاپ تھری میں نظر آتے ہیں فائنل کے لیے کالیفائی چوتھی مرتبہ کیا ہے کیا راج کیا ہے اس کے پیچھے بسم دل رحمان الرحیم دیکھیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو دن کے حساب سے سیچویشن کے حساب سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کوشش کو پورا کرنے ہی کوشش کی ہے کبھی ہم نے زیادہ فورس نہیں کیا کہ پلاٹین ایمز کے پلیئر ہے تو پلاٹین کو کلنے چاہیے یا مرشن کے پیر ہے تو اس کو فوکس نہیں کرنا چاہیے یا ہی ٹائم مارنے کا اس وقت جیتے بھی ہمارے پاس پیر ہوتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ٹیم کی ریکوائیڈمنٹ اس سیچویشن کے مطابق ہو اسی کو اتارنے کی کوشش کی ہے جو بیس ٹیم اُس دن کی حساب سے بن سکتی ہے تو ہم نے اسی کو فوکس کیا ہے اور سب سے امپورنٹ ٹیز یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹیم کو فیسی طریقے سے جیل کیا جائے ہمارے دلوں کو جڑا جائے ہمارے آپس میں سوچے اور جو ٹریک کو اے کیا جائے بس ان جی کو فوکس کیا ہے اچھا آپ کی چوتہ سال ہے ذائر ایک بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیم فائنل کے لئے کوالیفائی کریں آپ کے ادھا کیپٹنسی پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی ادھا بیٹر آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھی بات بھی ہوتی ہے لیکن کیپٹنسی پر اتنی بات بھی ہوتی تو کیا راز ہے آپ کے پاس اچھا کہ آپ پلیئر سے پرفارمنس نکلواتے ہیں اور ڈومیسٹک میں بھی اگر ہم دیکھیں آپ کی کیپٹنسی شاندار رہی ہے اتنا آپ کو پریز ملا نہیں ہے جتنا پریز ملنا چاہیے کیپٹنسی پر ملنا نہ ملنا چیزوں کو ہمارے بارے میں لوگ بیان کرے نہ کرے کون کیا کہے کون کیا نہ کہے مجھے اس چیز کا میٹر نہیں ہے نہیں ہوتا اس چیز کا کہ لوگ کپتانی کو پریز کرتے یا نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ باگ نے جو مجھے اس ٹائم جو چیز دی ہے جو بھی اہدا ہے تو اس کو مجھ سے اللہ باگ پوچھے گا تو اس کو ہمانداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی ہمارے پاس جو پلیئر آتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں پچھنے تین سال میں ہماری جیتنی بولنگ لین اپ کی اس میں سے کوئی نہ کوئی پلیئر نیا ہوتا ہے اور پھر اللہ باگ کو اس کوئی زد دے رہتا ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں اپنی لے سوچتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں دوسرے کے لئے وہ اسی طرح سوچوں وہ بولر اور سپنر اور بیٹسمن اور کوئی بھی ہو جب وہ این ہوتا ہے یا جب ہماری ٹیم میں آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس طرح اس کا حال ہے سوچتا ہوں اور میں پھر دوسری جو زیادہ کوش کرتا ہوں کہ اس سے اس کا ٹاپ نکلوایا جائے جس کی وجہ سے ہم نے کسی بھی پلیئر کو ملتاں میں پھر آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نے وہ لیا ہے اس پلیئر کو اس ٹیم میں تو اس سے وہی کام نکالا جائے بجائے اس سے اس کے کوئی نہیں دی اس کی اور میں اس کوئلیٹی کے پیچھے پڑھا رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے میں اس کوئلیٹی کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ باگ نے اس کو دیا اور اسی بیس میں ہم نے سلیٹ کیا تو اس کوئی کوشش پر لینے کی کوشش طرح بابر کی بات کرتے ہیں بابر سے بڑی آپ کی اچھی دوستی ہے اور بیس ٹرینڈی ہوں گے آپ کی ٹیم میں تو از اپ پلیئر تو ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں آنس ٹرینڈی کے دنیا ان کی دوستی از اپ پرسن آپ کو ان کی کیا چیز اچھی لگی کہ آپ اتنی زیادہ آپ ان سے کلوز ہیں دیکھیں میں تو بابر کی تو میرے خیال سے اگر بات کی جائے تو مجھے اس کے بارے میں سوالات نہ پوچھو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اللہ نے اس کو عزت دیا اور ایک مقام دیا ہے تو اس میں بہت سی قوالٹیز ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر کی جو پرسنل جو چیز تھی جو میں نے وقت پہ کوئی قریب سے اس کو دیکھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے وہ اللہ پاک سے ڈرنے والا بندہ ہے اور وہ اس میں عجزی ہے کیونکہ جب بھی ہم کوئی ڈیسیشن لیتے تھے تو کوئی کام کرتا تھا ایک سوالیڈ ہو جاتا تھا یا کبھی کباروں سے غصہ بھی ہو جاتا تھا تو میری اسے ہی وہ ڈسکس کرتا تھا کیار یہیں پہ یہ غصہ ہو گیا ہے اور پھر اگلی طرف دوسری اس کا دوسرا رخ ہی ہوتا تھا کیار مطلب غلط تو نہیں ہوا ہے غصہ یا صحیح یا غلط تو نہیں ہو کیونکہ میں کیوں اللہ پاک سے ڈرنے والا بندہ ہے اس چیز پہ میں بڑا مطلب کل کے بھی کہا سکتا ہوں اور گواب بھی سکتا ہوں کسی قسم بھی بات کر سکتا ہوں کہ اسی میں اللہ پاک سپورٹ رنے والا بندہ ہے تو یہ بہت بڑی صفات ہے کسی میں بھی مطلب اسے پلیئر کے آپ نے صرف بابر کی بات کی تو اس نے میں نے اس کی صفات بیان کی ہے ایسے دو تین اور بھی پلیئر ہے جس کے بہت سے ایسے جو صفات اللہ پاک نے اس کو دی ہے جو میں چاہتا ہوں کیا اور یہ ان سے میں لے لیو اپنی لائف میں لے لیو اپنی لائف میں لے موسیلینڈ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتا پی ایسے میں تو اس نے اچھا پرفارم کیا ہے اس ڈیفیجن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا نقصان ہوا اس سے یا پھر فیوچر کے لیے اچھا ہے یہ دیکھیں جی میں یہ نہیں کہ سیتا لاس ٹام بھی جب میں نے انٹرویو میں یہ بات کی تھی نا تو شاید وہ لوگوں نے غلط لیا تھا کہ یار نقصان ہوا تھا میں نے صرف یہ اس ٹیم یہ کہا تھا کہ پاکستان کو نقصان ہوا میں نقصان کو یہ سمجھ ساتا کہ پاکستان چار ہار گئے میں یہ نقصان سمجھ ساتا میں یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لے تو ابھی ملتان کی میں آپ کو بیٹنگ اور پیئر کی بات بتا دوں تو ریزا ہنڈر کے ساتھ اوپن ہوا عثمان خان کے ساتھ ہوا یاسر کے ساتھ ہوا ملان کے ساتھ ہوا مطلب ہر میج میں ہماری اپنی پیئر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں تو ہم جہاں تک یہ تو ہم کیلنے والے ہیں میں یا بوبزی جو ہم کیلنے والے بند ہیں تو ہم میں سے ہمیں بہت کم فیل ہوگا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے ٹیم کو کیا ہو رہا ہے جو باہر لوگ ہیں جو ہماری ڈائریکٹرز آئیں گے جو ہماری منیجمنٹ میں سے آئیں گے یا جو وہ آئے گے کوچ آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ ہماری ٹیم کے لئے کیا فائدہ کیا نقصان ہے کیونکہ یا دیکھیں میں اس ٹیم بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیم بھی یہ پالیسی تھی دیکھو آپ کپتان کی بھی ڈیمانڈ ہے کپتان بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ ویکن نیزلینڈ کی سیریز تھی شاہین جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا چیزوں کو کہ کونسی چیز کہاں پہ سیٹ ہو سکتی ہے کس جگہ سے کونسا بیسٹ نکالا جا سکتا ہے تو یہ تو کیا کہتے ہیں وہ جو پالیسی تھی روٹیشن پالیسی تھی اس کے سارا کچھ ہو رہا تھا اور ابھی بھی مجھے دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں مختلف چیزوں کی پاکستان کے لئے کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار ایک سوائیٹ چیزیں ہاں لوجیکلی چیزیں ہو بیس چیزیں ہو جو پاکستان کے لئے ہو بیس رو تو اسی پہ انشاءاللہ ہم بھی کڑے سب کڑے ہوں گے اپنے لاہور سے پی ایسیل کے لئے آپ نے کراچی سے پی ایسیل کے لئے آپ ملکان سے کھیلے ہیں آپ اپنی ہوم سیٹی پشاور سے ابھی تک نہیں کھیلے اگر فیوچر میں کبھی ایسا موقع ملتا ہے تو خوائش ہے کہ یار اپنے شہر کو بھی ریپریزنٹ کر دیں بلکل لوگوں نے بہت کہا ہوا ہے کہ پشاور سے کھیلنے کے لئے مگر یہ آپ کو بتا ہے فرانچائز ریکرٹوں کیونکہ آپ ریجن سے دیکھ لیتا ہم تو پشاور سے ہی کھیلتے ہیں تو ابھی یہ فرانچائز ریکرٹ آپ کو بتا ہے کہ ایسی ریکرٹ ہے کہ آپ کو مطلب آپ اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو بہت سے چیزیں دیکھنی پڑتی ہے جب آپ کے روپر سے کفتان بنتے ہیں تو کفتان صرف اپنا ڈیشن تو نہیں لیتا اپنے لئے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے ٹیم کو دیکھتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس حساب سے وہ قدم لینے کی کوشش کرتا ہے خواہش کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے میں تو یہ نہیں کہ سکتا مگر یہ فرانچائز ریکرٹ میں آپ یہ نہیں کہ سکتے کیار میں کہاں پہ جاؤں کیسے جاؤں کیوں کیوں اچھا دیدی بھائی ہم نے آپ کی اس ٹریکل تھوڑی بہت دیکھی بھی ہے لومیسٹک میں تھوڑی بہت تیچھے سے کور بھی کی ہے وہ دوزار آٹھ میں میں کسی سے سننا تھا ایک واقعہ ہوتا شاید آپ کو بس میں نہیں بٹھایا گیا تھا اور آپ کے جو ابھی ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا تو وہ آگے لے کے آئیت ہے کہ رضوان کھیلے گا تو وہ پیشاور کھیلے گا ایسا کچھ واقعہ ہوتا ذرا بتائی گا نہیں نہیں دیکھیں جی عبدالر ایمان صاحب دیکھیں ایسے تو کیا کہتے ہیں بلکل ایسے دیکھیں یہ صرف یہ جو باتیں یہ صرف کام ہیں یا جو چیتنے چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوں گے یہ ہر ایک پلئر کے ساتھ ہوتے ہوں گے بہت سے پلئر ہمیں انٹرنیشل پاکسان ٹیم میں ہوں گے ان کے ساتھ بھی اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوا ہوگا جو جس کو فیل ہوا کہ بہت زیادتی میں زیادتی کہہ سکتا ہوں کیا زیادتی بھی ہوگی کیس حساب سے مگر میں اپنے ساتھ ہی سمجھوں کہ زیادتی نہیں تھی میں سمجھ سکتا ہوں شاید ایسے اور کے ساتھ ہوا ہوگا مگر عبدالر ایمان بھئی نہیں وہاں پہ جو اینا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ شاید وہ ہیدر آباد والی جو بات تھی شاید ہوئی تھی مگر وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ جو رزوان نہیں چاہے گا تو بسکنی چلیں ایسے تو نہیں تھا کہ رزوان نہیں چاہے گا بسکنی چاہے گی مگر اس نے کہا تھا کہ اس کو فشاور کی پکے جو وہاں پہ انس کی جو کہتے ہیں جو منیجمنٹ تھی اس ٹران انہوں نے مجھے ڈڈراپ کیا تھا تو رزوان میں نے کہا تھا کہ اس کو لے جاؤ اس بچے کو ضائع نہ کروں ایک سوال جو بھی چیزیں ہوگی مگر اس کو لے جو یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے تو اس کے بعد جب میں مجھے لے گئے وہاں پہ ایدر آباد پہ وہاں پہ مجھے کلایا تو اس مجھ میں اللہ بھگ نے مجھے ساٹھ ستر رنس کرائی ہماری ٹیم صرف ایک پچاس تھا مجھ اتنا ضروری تھا وہاں پہ کراچی جیت رہا تھا اور ہم دونوں جیتنے کی دمیسٹر کٹاب اس میں تھے فائنل کے لئے ہماری دوڑ تھی تو وہاں پہ بھی ہمارا بھی میں ڈراؤ ہو گیا اور پہ کراچکہ بھی ہو گیا پھر اگلہ مشبلہ نے موقع دیا تو یہ میرے خیال سے وہ جگہ تھی جو عبدالرمان بھئی کو نظر آ رہی تھی چیزیں کیونکہ میں تو فرس فرس ٹائم تھا مگر اس کے بعد میں عبدالرمان بھئی کی لائف میں جو چیزیں تھی جو میرے لئے بلکل وہ بلکل ایک اسپائرشنل تیسیزیں ہیں کیونکہ اس کے لائف میں بھی ایسیزیں آئی تھی اس کو رکھا گیا تو مقلب جگہ سے تو اس کی وجہ سکتا ہوں اور فٹنس کے آپ بے مثال ہے آپ کی مطلب نیشنل ٹیم میں بھی دیکھیں زبردست آپ کی فٹنس نظر آتی ہے فزیک نظر آتی ہے چاہے وہ رننگ بتوین وکٹ ہو چاہے وہ اتلیٹسیزم ہو چاہے وہ وکٹ کیپنگ ہو چاہے تو اس کے پیچھے کیا آراز ہے کیا آپ روٹین فالو کرتے ہیں کس طرح سے آپ کو مینٹین آپ نے ابھی تک رکھیں فٹنس دیکھیں جی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نہ کھائیں آپ ڈائیٹ پی آ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کھائیں بلکل جتے بھی برگر والے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کو بیسٹ مل سکتی وہ آپ کھائیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کھائوں بھی ہو مگر جو بیسٹ چیزیں آپ کا مگر اس کے ساتھ آپ اتنی ہی ٹریننگ کریں اس کے ساتھ اتنی ہی آپ ورک کریں بیسکلی ورک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو انا فٹنس کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کے مرضی کے خلاف فٹنس سے وہ فٹنس ہے جہاں پر آپ کا دل آج آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جن میں جاؤں مگر آپ کا دل چاہ رہا ہے مگر آپ کا ہار ٹائم آتا ہے کہ میں رننگ کروں آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں رننگ کروں تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہارڈ ورک ہے جب دل نہیں چاہ رہا ہے وہ ہارڈ ورک ہے اور میں زیادر اکتر کوشش ان ہی چیزوں پر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے جو دل میرا جہاں پر میرا جو انرجی ختم ہو یا دل کھیک ہے بس وہاں پر کوشش کر دو اور سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فائنل آپ کا ایسی ٹیم سے اسلامباد یونائٹیڈ جو تین آؤٹ ہونے کے بعد بھی پانچ آؤٹ ہونے کے بعد بھی ایک خطرناک ٹیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیور گیو اپ آلی ایک زبزر فائنل ہونے جا رہا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس فائنل کو اور فیورٹ کس کو سمجھنے ساتھ فیورٹ کی بات آپ نے کہیں اسلامباد اور فائنل کی بات کی ہے تو تورنمنٹ سے جب پیسل کے ڈرافٹ ہو رہی تھی چیزیں تورنمنٹ سٹارٹ ہوتا سب ہی کیا رہے تھے کہ اسلامباد سٹرونگ ٹیم ہے سب یہ پریڈک کر رہے تھے کہ اسلامباد کے پیسل کیلئے سٹرونگ ٹیم ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ پیسل کی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے یہ پریکٹ کیا تھا مگر اپنی لئے میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس دن جو بیسٹ کرکے لگا میدان میں وہ ہی ریزلٹ پائے گا کیونکہ اللہ جلالہ جلالہو میں سمجھتا ہوں کہ انہاں انصاف نہیں کرتا کہ یا ان کی محنس زیادہ ہو یا ہماری محنس زیادہ ہو اور اپوزٹ وہ چیز دے دے یا ہمارے دل جوڑے ہوئے ان کے دل جوڑے ہوئے تو جہاں پہ محنس زیادہ ہوگی جہاں پہ بہادری زیادہ ہوگی جہاں ہی تل جوڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ پہ محنس زیادہ جائے گا تو میں ہی یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دن کے حساب سے میں کیونکہ بڑے بڑے ناموں پہ یا جس طرح زیادہ بلیو نہیں رکھتا یا جس طرح پاس میں جس ٹیم نے جو اچیف کیا ہے کیونکہ اگر آپ ہماری ٹیم دے کے لئے تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری بھی مختلف جگہ بھی مختلف جگہ بھی مختلف جگہ بھی پر فارم کیا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بیسٹ نماری لیے ہے کہ اس دن ہم کونسی کرکٹ کلتے ہیں جو تکڑی کرکٹ کلے گا اسے لپنی کے پاس اللہ پانے گا بیسٹ آف لکھ فور فائنل رضوان بھائی اور آپ کو بہت بہت شکریہ ٹائن دینے کے لئے اور رضوان موجود تھے اور کہہ گئے تھے کہ اچھا فائنل ہونے کی امید ہے اسلامباد کی ٹیم بھی اچھی ہے ملتان کی ٹیم بھی اچھی ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل دوسری مرتبہ ملتان سلطانس کی ٹیم جیتی ہے یا پھر اسلامباد یونائٹیٹی